اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب میں کرتا ہوں خیر خیر سے اور فٹ فارٹ ہوں گے تو چلیں جی شروع کرتے ہیں جی آج کا ویلوگ ایک نئی صبح کے ساتھ سب سے پہلے جی ہم جو اسٹارٹک لے رہے ہیں وہ لے رہے ہیں جی یہ دیکھیں یہ ہے جی سب سے شرارتی پیس ہے آپ لوگ کو پتا ہوگا یہ میرے ساتھ اتنی شرارت کرتا ہے نا ہر دوسرے دن ہر دوسرے دن اس کی میں نے ساری جگہیں بند کر دی لیکن پھر بھی نہیں یہ باز نہیں آتا ہے اچھا باہر نکل جائے گا لیکن پھر اندر جانا ہی کرے گا کہ بس مجھے کس طرح اندر ڈال دو چیخے گا بولے گا کہ بس مجھے کس طرح اندر ڈال دو واپس واپس یہ میری آخری ہی گلتی ہے تو خیر اس کو اندر چلتے ہیں اس کو پکڑتے ہیں سالے گا یہ بہت شرارتی ہو گیا ہے اس کو پکڑ کے اس کو واپس ڈالتے ہیں اندر اور آج کافی امپورٹنٹ ویلوگ ہے تو انشاءاللہ آپ لوگ کو بہت زیادہ مزا آنے والا ہے یہ دیکھیں یہ رہا پیس اور اسی کیج میں سے نکل ہے نا وہ دیکھیں وہ اسی کے پاس ہی ٹپکا ہوا ہے یہ چیک کریں میں اس کو پکڑتا ہوں اس کو ڈالتا ہوں اندر اور پھر آپ لوگ کو بتاتا ہوں کہ ہاں جی آج کا ویلوگ ہے کس بارے میں اور ہم کیا کرنے والے ہیں ہے اسی کلونی سے ریلیٹیڈ یہاں جہاں ہم کھڑے ہیں اسی سے ریلیٹیڈ ہے تو انشاءاللہ آپ لوگ کو بہت مزا آنے والا ہے بس یہ کہ اگر آپ لوگ نیو ہیں تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور بل ایکن کا بٹن پریس کر لیں کیونکہ اگر آپ کو پتہ ہے سیزن آنے والا ہے تو بہت مزا آئے گا سب کے ہر سارے پرندوں کی پورے سیٹ اپ کی بریڈی انشاءاللہ آپ لوگ کے سامنے ہوگی سب دیکھیں گے آپ لوگ تر خیر میں اس کو ذرا کابو کرلوں اس شرارتی لو برٹ کو کیونکہ یہ بہت زیادہ شرارتی ہوگیا ہے اس کو ایک منٹ میں یہ درہ چھکی اٹھانے دینا یہ اوڑنا جائے دوبارہ سے تنگ نہ کریں یہ چھکی آگئی اور اس کو آپ پکڑیں گے ہم اس کو پتہ لگ گیا ہے کہ یہ پکڑے گا یہ دیں یہ نکلے گیا اوئی پنکا چھوڑا اے 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 رک جا رک جائے ایک جگہ یہ لیں چل نو بس اتنی سی باتی چل 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 اس کو میں ذرا رکھ دوں اس کو پکڑ کے نا ابھی میں آپ کو ذرا اس کو بھی دکھاتا ہوں اس کے شوک بھی کراتا ہوں کہ یہ ہے کونسا یہ والا یہ بہت زیادہ اتنا شرارتی ہوگیا نا یہ اور باقی کوئی بھی نہیں نکلتا صرف یہ ہی نکلتا ہے اسی کیج میں سے اکثر نکل ہے میں نے آپ لوگوں کو پچھلی ویڈیوز میں بھی دکھایا ہوگا کافی پہلے بھی کہ کونسا پیر جائے نا اس کا ایک چیز نکلتا ہے ہمارا باہر وہ یہ ہی ہے اب یہ اپنا دروازہ کھول کے باہر نکلاتا ہے اب مجھے اس کا دروازہ ہی بند کرنا پڑے گا کیونکہ کوئی پتہ نہیں بھائی آگے سیزن ہے سیزن تیار کھڑا باہر میں نکل کے کئی اور گز جائے تو مشکل نہ ہو جائے سارا بربار اس وجہ سے یہ ماشاءاللہ ہے بہت پیاری ہیلتھ وائز سب سے بہتر جار چل رہی ہے چل رہی ہے چل رہی ہے تو جا آپ اندر اس کو یہی سے ڈالتے ہیں اندر چل شابش چلا اب پہنچ گیا یہ اپنی فیمل کے پاس اب ارام سے بیٹھ رہے حالکہ اب یہ اگر نکلنا پھر میں آپ لوگ دکھاؤں گا کہ پھر ہم ڈونیں گے اس کی جگہ یہ نکلتا کہاں سے کیونکہ وہ تو دروازہ تو میں نے پھر اس کو پر بھی میں نے تار لگائی بھی ہے لیکن پھر بھی یہ نکل آتا ہے باہر اس کا کوئی پتہ نہیں چلتا کہ یہ کب سے نکل آئے اور کب سے کیا ہو خیر ابھی تو فیلال اس کو بند کر دی ہے لیکن اب ہم کلونی میں تو آگئے ہیں ایک اور چیز مجھے یاد آگئی ہے آج کہ ہم اس کیج کی ہم نے کرنی ہے صفائی یہ دیکھ رہے ہیں میں نے باہر نکال دیا تھا پہلے ہی اور صرف بس صفائی رہ گئی ہے اس کی اس کو ٹانگتے ہیں اس کی جگہ پہ اور چلتے ہیں چل کے صفائی کرتے ہیں یہ ساری ٹری بھری ہوئی ہے کیونکہ اصل میں صفائی بھی اس لئے کرنی ہے وہ میں آپ لوگ کو ابھی دکھا دوں گا آپ لوگ بھی خوش ہو جائیں گے کہ ہاں جی واقعی اب تو دن بہت قریب ہے یہ دیکھیں اس کو ہٹاتے ہیں بہت زیادہ گندو آگا علاقہ یہ سارا دانہ ہے اس کو میں سارا صاف کرنا ہوں اس کے بعد یہ ہے کہ میں ویلوگ کو کرتا ہوں کونٹینیو کیونکہ ایسے نئی ویلوگ ہوگا کونٹینیو تو صفائی کرنا ہوں کیونکہ ایک ہاں سے پکڑنا ایک ہاں سے صفائی کرنا پھر بہت مشکل ہو جاتا ہے اسی طرح سے یہ لیں جی یہ دیکھیں جی سارا ہو چکا ہے جی بلکل صاف سترا ہو گیا اور یہ صفائی جو کی ہے یہ ہمارے ایک قسم کی یوں سمجھ لیں کہ یہ تیاری ہو رہی ہے اور تیاری کس چیز کی ہو رہی ہے میں نے آپ لوگ کو پچھلے دو تین ویلوگ سے میں آپ لوگ کو بتا رہا ہوں کہ ہاں جی ہم نے کیا کرنا ہے کیا کرنا ہے کیا کرنا ہے یہ اسی چیز کی ہی تیاری ہے اور وہ چیز ابھی کیا ہے وہ میں آپ کو بھار چل کے دکھاؤں گا یہ دیکھیں البینوں کو ہم نے کرنا ہے جی کہیں پر شیفٹ تو یہ نے سمجھا دی کہ اس کو کیا کریں کیسے لگائیں کیجز میں کیونکہ کیجز تو الریڈی من پس فول ہیں اور اس کے علاوہ اور کیجز بھی نہیں ہیں پھر دیکھتے ہیں چلیں چلتے ہیں ذرا میں آپ لوگ کو دکھاؤں ایک اور چیز کہ ہم کیا کرنے لگیں یہ تو آپ دیکھ رہے ہیں سارے کیجز ٹھیک ہے اس کیجز کے جو ہم نے جہاں پر جہاں صفائی کی ہے وہ ہم نے کس لیے کی ہے وہ چیز میں نے آپ کو دکھانی ہے کہ ہم نے کس وجہ سے اتنی زیادہ محنت کری اتنی زیادہ صفائی کری لیکن مجھے جو نظر آ رہا ہے نا وہ مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ ابھی ایک دو دن اور مزید لگیں گے اور وہ کیوں لگیں گے کیونکہ چیزیں ہوئی ہوئی ہیں ذرا گندی اور یہ دیکھیں میں آپ کو لے کے چلتا ہوں یہ چیک کریں یہ جس سارے باکسز ہم نے لگانا ہے جی باکس باکسز تو انشاءاللہ انشاءاللہ ایک سے دو دن کے اندر باکسز لگ جائیں گے ویسے تو آج لگ جاتے ہیں لیکن جب میں نے ان کی حالت دیکھی ہے تو مجھے فوراں یاد ہے میں کہا نہیں یار اس کو پہلے ہمیں اچھے طریقے سے دھونا پڑے گا پھر اس کو لگے گی دھوپ کیونکہ اس کے اندر کیڑے مجھے نظر آئے ہیں ایک آدھ باکس میں میں نے کھول کے دیکھا ہے ڈککن سے نا تو تب پھر نکالتے ہیں کچھ باکس میں نکال چکا ہوں بھار اور باقی ک بچ باکس ویسے ہی اندر پڑے ہیں لیکن میں نے واقعی مجھے لگ رہا تھا کہ شاید نہ ہو باقی باکسز میں تو میں نے کھول کے دیکھا ہے لیکن واقعی گند ہے ابھی اس کے اندر کیڑے چھوٹے چھوٹے پڑے ہیں تو وہ ابھی اس کو اچھے طریقے سے پانی سے دھونا پڑے گا اس کے بعد سب کچھ کرنا پڑے گا پھر جا کے کہیں دیکھیں گے کہ ہاں جی کیا صورتیل بنتی یہ دیکھیں یہ ابھی سارے کے سارے باکسز میں باہر نکالتا ہوں اس کو دھونگا اس کو پھر ہم دیکھیں گے کہ جی ان کو کیا کرنا ہے کدھر لگانا ہے کیونکہ ابھی تو یہ صاف ہوگا ابھی انہوں نے سوکنا بھی ہے تو پھر اس کے بعد ہی لگا سکتے ہیں تو ابھی میں نکال لوں ذرا یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ اس پیر کو بھی میں نے ویسے باہر نکال دیا تھا یہ چک کر رہے ہیں کیونکہ ان کے اصل میں ہو رہے تھے پر خراب وہ کیج تھا بہت چھوٹا تو میں نے فیلال ان کو بھی آج دور پر باہر نکال دیا ہے اب ویسے بھی آج آج شام تک نہیں تو کل انشاءاللہ لازمی ان کا کی کیج آجے گا ان کے کیج کی آلریڈی بات ہو چکی ہے ہماری تو وہ بھائی بھی کہہ رہتے ہیں کہ آپ آ کے لے جائیں تو انشاءاللہ یا تو آج جا کے لے آیں گے یا پھر ہم کل جا کے لازمی لے آیں گے نا ان کا کیج اس کا بھی کیج لینا ہے اور جو اندر جو ہمارے پاس پیر پڑے میں ان کا وہ بھی اسی کیج کے اندر آجیں گے یعنی کہ فور پوشن کیج ہے تو بڑا خوبصورت کیج ہے ہم سب کا شوق بھی صحیح پورا ہوگا کیونکہ آپ کا پتہ ہے کیج وائز لگے ہونا تو وی ایسی پریندہ بہت خوبصورت لگتا ہے اور کیج ہی ہم نے آگے لینا ہے کیونکہ زہری بات اب آگے اور پیرز بھی بنائیں گے ہم نے ان کی ویسی کلونی کلونی تو نہیں خیر ان کا ہم نے کیجی زیادہ بنانے تاکہ پیر کافی سارے بن جائیں جیسے ایک ساتھ جب بچے نکلے نا پندرہ پندرہ اٹھارہ اٹھارہ اس طرح سے ہم نے نکالنے ہیں اس طرح سے ہم نے بنانے کیجی اور اتنے پیر بنانے تاکہ بھائی شوق صحیح طرح پورا ہو اب شوق بھی تب پورا ہوتا ہے نا جب سامنے ایک چیز ہم جو چاہ رہے ہوں ویسی چیز ہو جائے اور ویسے ہی بریڈ بھی آئے ویسے بچے نکلیں ہم ارپاس پیجنز کے ہوں وہ چاہے جاوہ کے ہوں وہ چاہے البینوں کے ہوں جس مرضی کے ہوں باقی ہاں رہا جاوہ کا سین تو کافی عرصے سے ہی میں نے جاوہ کا شوق نہیں کروایا تو انشاءاللہ کچھ ایک دو دن کے اندر جاوہ کے اندر بھی چلیں گے وہاں کی صورتحال دیکھتے ہیں کہ وہاں کیا سین چل رہا ہے کی یہاں نہیں چل رہا کیونکہ کافی عصہ ہی ہو گیا آپ تو تھنڈا موسم ہو گیا آپ دیکھتے ہیں درہ جا کے چلیں آج کے ویلوگ کا ہم اینڈ کریں گے یہ ہی امید کرتا ہوں کہ جی آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک لازمی کر کے جائے گا اور ہمارے چینل پرندوں کے دنیا کو سبسکرائب بھی لازمی کر کے جائے گا انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ایک نیو ویلوگ کے ساتھ تب تک کے لیے دیجئے ا اللہ حافظ بقی کومنٹ لازمی کر کے جائے گا اور اپنی رائے کا ضرور اظہار کیا کریں